اوپر آگئے ہیں جو ہائیڈ پر ہمیں نظر آ رہی تھی زیارت یہ جی یہ ان کا نام سخی حیات المیر زندہ پیر بیٹھک شیف علی رضا جس نے کبھی کام نہیں کیا جس نے کہہ رہا تھا کرو نا یار مجھے تو نہیں آتا میں نے کہا مجھے بھی نہیں آتا جیسے میرا پروفیشنل کام ہے آگ لگانا وہ ہمارے سے وہ خود آگے ہم وہاں سے روچ ہوگی ہے وہاں سے گھونگے دیکھو کہ اتنی آگے گھڑی تھے وہ لوگ نہیں آرہی ہے یہ ساتھ ہی ہیں بس میں ایٹی نائنٹی ہیں سینیاں ہاں 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 کچھن سے سان پیٹ کرنا مزے گا ہوں ایسے ہم پھوڑے سے جلدی جا رہے ہیں مشکل تھا اتنا ہی اترنا مشکل ہے کیونکہ آپ کی جو انا یہاں اپنے پاؤں پہ بہت زیادہ بریک رکھنی پڑتی ہے ہلکا بندہ بھی مشکل سے کرتا ہے اور میرے جیسے وزنوالا بھی زور سے کرتا ہے کیونکہ یہاں سے اگر آپ سلپ پہنگے تو آپ سیدھا کھائی میں سو دہان سے اسلام علیکم میں ہوں اسی بھی رضا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل اگر تو آپ نیو ہیں اور اگر آپ آلیٹی میری سبسکرائب ہیں تو ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو اچھا تو یہ ویڈیو وہ تھی جو ٹریپ ٹو مائی ہزبنڈ جاپ پلیس کی تھی جو کہ جس کے پارٹ ٹو میں آلیٹی ڈال چکی ہوں لنک میں اوپر ڈال دوں گے اگر آپ نے نہیں دیکھے تو لنک بھی منشن کر دوں گے اور ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک ڈال دوں گے تو ویڈیو ہم وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پارٹ ٹو کا اینڈ کیا تھا دیکھئے گا ویڈیو کو اینڈ تک اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجے گا میری چینل کو سبسکرپ کر دیجے گا اب چلتے ہیں پارٹ ٹو کی طرف سانس میرا عطا پھول گیا میں تیسی دفعہ رسٹ کر چکیوں پارٹ دوبارہ چلنے کے بات دوبارہ پاس میرا سانس ہم لوگوں کا دور سار کتنے میار ہم نے کیا تسکر دو کا اس سے آگے گلگی پتستان جب ہم گئے آلچپ تو کھرمان کی چھو پہاڑ تھا اس کا تھا اس کے بھی ترین چھو تو وہاں ہم لوگ گئے تھے وہاں بہت 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 لیکن ہاش تو بس ہو گیا دوب ہے کیونکہ شاید اس لئے تو ہوسا موسم صحیح ہوتا ہے تو زہاں صحیح ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے ایسا لگتا ہے سانس آئی نہیں ہے اکسی جنگ اکسی جنگ تھاک جاتا ہے ہر جگہ پہ زینو لابدین لیکن آج زینو لابدین سب سے پہلے آئے ہیں اوپر ان بچوں سے بھی آگ آگ جا رہے تھے بچوں کے جیسے بہت ہلپ ہوئی ہماری اور اب ہمیں آگ بھی بھی جا رہے ہیں کیونکہ مجھے آگ جلدی نہیں ہے میں پہشان ہو رہی تھی یہ بچیں بچائی نو بجے کا ویٹ کریں ہیں ایک ہی دفعہ اوپر جائیں گے زین جانے تو سامبوٹلا اوپر چھنگی ہے اچھا اچھا آپ اوپر چلیں جو زیارت پہ بیٹھ جاؤ ہمار ہیں یہ ہے وہاں بھی پانی ہوگا پانی پی لو آم نا آپ سلی جو ساتھ ان کے پانی پیو آرانگ سے بیٹھو یہ بھی کشمیر کی طرح ہی ہے کشمیر کی طرح ہی ہے وہ جو گاؤں ہے وہ آگے سمیندوں میں بتاؤں گا راجدھانی راجدھانی نام ہے وہاں پہ ایک گرلز پرائیمری سکول ہے ایک تیچر ہوتی ہے وہاں پہ اور پینڈی سے بیلانگ کھرتی ہے بچاری آپ یہی رہتی ہے یہاں سے کیا سکتا ہے اس کی فیملی نہیں ہے یہاں سے آگے پتہ آپ آکے جائیں آپ کی اتنی بھولی حالت ہوئی دیکھیں میں آپ دون دوں کے لئے پکچر ہوں بابا رہاں وہاں پہ نظر آرہی ہے اور ہم میرے موگ کی حالت کیا ہوئی ہے دوبٹے کی حالت خراب ہوئی ہے نہیں کہہ رہی ہے نہیں اور ہم جس دکھا پہ جا رہے ہیں ہمیں پتن کان جا رہے ہیں پتن کان لے کے جا رہی ہیں ہمیں یہاں اینڈ میں جا کے کھائی میں پھینک دیں گی سر سے تنگ آگے کدر وہ دیکھو ہلکان کا پانی نظر آ رہا ہے وہ اس آبادی سے وہ آگے اس کے آگے کشمیر ہے سارا اچھا وہاں ہے کشمیر وہ سامنے والی آبادی ہے وہ ساری کشمیر ہے یہ پنجاب کا باندر ہے آگے 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 لڑک میں تھی پچھل ہے پچھے پہ بھویں پچھے پہ بھو بی آرہی ہیں آگے آگے جاند کھڑی آپ کے پچھلو یہاں کھڑی لیں یہاں کھڑی لیں یہاں کھڑو پچھے جائیں ہوتے میں جائیں ہوتے کیو کریں خیلی اسلامں شکریہ ہم آپ اوپر آگئے ہیں زیارت پہ ابھی آپ کو زیارت بھی دیکھاتے ہیں یہ زیارت جو ہے زیارت نہیں ہے بیٹھک ہے زندہ پیر ہیں یہ زندہ ہستی ہیں وہ ہیں تو پردہ پوش لیکن اختلف جگہ پہ ان کی نظر آ رہی تھی زیارت یہ ان کا نام سخی حیات المیر زندہ پیر بیٹھک یہ دیکھیں یہ زیارت نہیں ہے بلکہ یہ بیٹھک ہے یہ وہ سیڑھی ہیں جو ہم نے فی الحال سکپ کی ہیں یہ بہت کھڑی بھنائی ہیں تو اس پہ چٹتے ہوئے کافی پروگرم ہوتی ہیں جاتے ہوئے ہم یہاں سے جائیں گے یہ وہ گاؤں سالگرہ یہ نیچے جو گاؤں ہیں یہ ہے راج دھانی ہم منت کے طور پر تالے کڑی اور یہ سارا کچھ لگاتے ہیں ہم نے اپنا پھول دھو دیا ہے وہاں سے پانی لے کے اور ہم نے کٹیں گے اور اپنا پھول کٹیں گے ہم جاتے ہیں کہ یہ کٹیں گے آپ کو لے کیونکہ جو گیا ہوں تو ہم جلدی سے یہ کٹیں گے مہم بے تنے کھایا مہم بے تانے تو کھاو نہیں کھاو نہیں لے آپ کھاو نہیں ہم کھا نہیں بہتا کھا آیا لے آگی ہماری گرم بالباہ باعتی ہیں کھاو دو ڈا فور دون کھا بھی آیا زیادہ وہاں یہاں 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 ہمیں 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 اگر پچھو یہاں یہاں تو یہاں میں گھر سے بار بیکیو کو مسالہ لگا کے دیکھ گئی تھی اور کوئلی جو تھے نا وہ ہم نے وہاں پہ جو کام کرنے والی آنٹی تھی جو ان کی زیارت پہ لوگ آتے ہیں تو وہ لوگ کہوے بنا کے دیں گی اور وہاں کے دیکھ پال کریں گی تو ان کے جلے ہوئے کوئلی ہم نے لے لیے تھے اپنے جو ہے اس میں مکس کر کے تو ہم نے آگ لگا دی تھی اور مسالہ میں پہلی سے ہی گھر سے میرینیٹ کر کے لائی بھی تھی اس کو اور ہم یہاں بار بیکیو بنانا شروع ہو گئے ہیں دشیف علی رضا جس نے ابھی کام نہیں کیا جس نے کہہ رہا تھا کرو نا یار مجھے تو نہیں آتا مجھے بھی نہیں آتا جیسے میرا پروفیشنل کام ہے آگ لگانا ہم نے گن کتنا پھلایا اچھے سے ویو کے ساتھ انشاللہ بار بیکیو بن جائیں گے دوب ختم ہونے سے پہلے 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 ہمارا ایک پھیرا نکلا ہے ہم نے سبز بھی رکھ دیا ہے پھر سے کھیرے بھی کار دیا یہ اب ہم کھا لیتے ہیں پہلے تھوڑا سا دو دفعہ بنی اور ہم نے کھا لیے کیونکہ ہمیں بہت ہی سوٹیت والی پوک لگ رہی تھے ساری پوری کوئلہ نہیں بنی اچھا یہ ہمیں سالات جو ہے نا آتا تو ہم نے کھا لیا پہلے 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 ہیں کوئیلے پہلے 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 پکہا ہے تو ہمیں پاکوں کو بھی سوٹ ہمیں پہلے پہلے یہ ہے میں بار بی کے ساتھ بڑے مجھے گا جاتے ہیں وہ چوپر فارم میں ہوتا ہے ہم نے یہاں موٹا موٹا رکھا ہے کیونکہ ہم وہ چپاتی کے ساتھ ہم لوگ کھاتے ہوتے تھے ہم نے بار بی کیوں زیادہ اس طرح کھانا چپاتی کے بغیر تو اس لئے ہم نے کوئی موٹا موٹا رکھا تھے ہم سے اٹھا کے وہ کھانے ہو جائے یہ تیار ہوتے جا رہے ہیں ہم کھاتے جا رہے ہیں یہ جو یہاں درگاہ پر اس کے دیکھ بھال کرتی ہے انہوں نے ہمارے لئے کعوہ بنا کے بھیجے ہیں ہم نے کعوہ پی رہے ساتھ ساتھ اور بننی ہے ساتھ بچے اب کھیننا شروع ہو گئے سارے اور ہمارا ایک خواہش یہ ہے کہ سنسائٹ سے پہلے ہم نیچے جو ہے نا وہ ویو دیکھ لیں اچھا سا اب ٹھنڈ لگنا شروع ہو گیا ہلکے کی اور ہاتھوں کی حالت ایسے ہو گیا ہے نا لکڑی جلا کے آئے ہیں لکڑی تو خیر نہیں جلا ہی کوڑلے کیا جا ساتھ اچھا اس سیلڈ کی جو ریپ ریسپی ہے نا وہ میں کسی دن شیئر کروں گی یہ ہم ترکی میں بناتے ہوتے تھے ابھی تو خیر بہت جلدی میں کیا ہے ہم نے یہ تھوڑا سا کچھا ہے مجھے اسے لگا پی بھی اچھا یہ باربی کیوں کے ساتھ بڑی جو ہے نا مشہور ان کی ریسپی ہوتے ہیں یہ ایسے بناتے ہیں چوپر سیلڈ ہوتا ہے بلکل آپ سے اس پر رکھے اس کو کار دیں گے اور جو دوسرا ہے یہ صحیح گل گیا اور یہ میں سے اٹھانے ہی نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے ٹوپی یہ ٹوپی سے الگ ہو گیا اس کو صحیح پیل کر کے پیاز وغیرہ کو بھی صحیح طرح اسی دریل پر رکھے لیکن دائریک اس پر ڈال دیتے ہیں کوئلے پر اوئی یہ اب کیسے ہوگا ہمیں اس کو بلکل ہمیں اس کو بلکل مشہ کر دیا ہے ایسے ہمیں اس کو مشہ کر دیں گے یہ یہ بن گیا بھینگن کا بھرگا بھینگن سے بنا ہوا اور اس کو بار بی کیو کے ساتھ کھائے جاتا ہے چاپ ہوتا ہے تو ہم نے موٹا موٹا لکھا ہے تو بہت ہی مدے کا ہوتا ہے اس پر ہمیں یہ تھوڑی سی مرچیں ہرکی لکی سکھی ہیں وہ ہرکا 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 ہے کیونکہ ترکی پر بڑی بڑی گرین مرچیں ہوتی ہیں لیکن بڑی جو ہے ہم کو اسی طرح پکا کے شکنے ڈالتے ہیں اب تو میں بنانے لگی ہوں اپنا رول ایسے ہم کھائیں گے اب اس کو سب سے پہلے ہم نے اس کو اس میں رکھنا ہے جو اپیس گرم سا رکھ لے دیکھ اور اس کے بعد ہم اپنا سا ریٹ رکھیں گے اور یہ بن جے کا مل رہا ہے اور یہ بن جے کا مل رہا ہے ایسے ہوتی ہیں ایسے ہوتی ہیں ایسے ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں وہ لوگ نہیں آ رہے ایسے ہوتی ہیں ایسے ہوتی ہیں ایسے ہوتی ہیں ہوتا ہوتی ہے ن rip نمید یہ ساتھ ہی ہے 80 سے 90 ہیں سینیا ہاں 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 ہم پھوڑے سے جلدی جا رہے ہیں مشکل تھا اتنا ہی اٹھرنا مشکل ہے کیونکہ آپ کی جائنا یہاں اپنے پاؤں پہ بہت زیادہ بریک رکھنی پڑتی ہے ہلکا بندہ بھی مشکل سے کٹتا ہے میرے جیسے وزنوالا بھی زور سے اکرت ہے کہ یہاں سے آپ سلپ پہنگے تو آپ سیدھا کھائی میں دیہان سے یہاں جو فولی طور پہ ہوا تو نہیں ہے بس ہم وہیں رکھے جہاں ہم نے پہلا سٹے کیا تھا ہم نے کہا تھوڑے سے چپس وغیرہ کھا لیں ڈرنک پہ لیں کیونکہ آدھا جو ہم نے کھایا تھا وہ حضب ہو گیا ہمیں آنے تک اور ٹانگوں میں رہی جان نہیں ہے دوبارہ سے اور آپ سنائیں زینو اب اللہ حافظ کریں ہمارے ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا لائک سے شیئر اور سبسکرائب کریں چلیں زین ادھر دیکھیں زینو چھوڑ دیں مرے نہیں تینی بجی نہیں بولنا آتا اللہ اللہ تو آج کا ولوگ یہ ہم ختم کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ولوگ اچھا لگے گا اچھا لگے گا لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دعا میں رکھے گا یاد بہت سارا خیال اللہ حافظ ببائد بابد موسیقی